کرناٹک کے چطر درگا میں فسے بستر کے تیرہ مزدوروں کے شرکشل واپسی یہاں پر ہو چکی ہے دراصل دربہ بلوک کے موڑا گھن اور کولنگ گاؤں کی گرامین مزدوری کے تلاش میں کرناٹک پہنچے تھے یہاں گرامینوں کو سپاری کی خیتی کا کام ملا لیکن ٹھیکی دار نے کام کرنے کے بدلے نہ تو پیسے دیے اور نہ ہی مزدوروں کو کوئی سویدھا بھی لیں جب گامینوں نے بستر واپس آنا چاہا تو ٹھیکی دار نے مزدوروں کو بندھک بنا لیا ٹھیکی دار کے چنگل سے چھوڑ کر واپس جب ایک گرامین بستر پہنچا تب اس کا خلاصہ ہوا جس کے بعد پروشاسن کا عملہ کرناٹک پہنچا اور تیرہ مزدوروں کو سکشل واپس ان کے زلے لایا لیکن ابھی بھی تیلنگانہ میں بستر کے پانچ مزدور فسے ہوئے ہیں ان مزدوروں کی واپسی کے لیے بھی دل روانہ کیا گیا ہے یہ جنواری کو گئی تھی سر پانچ مزدور جی کارناٹک میں گئی تھی جہاں کام کر رہے تھے؟ ٹین ٹھاوس میں کام کر رہے تھے کب آنا چاہ رہے تھے؟ یہ ایک تاریخ کو آئیں گے بولکے باتک دیکھے تو نئے آج نئے کال نئے پرسوئے سے بولکے تم کو آج تک آنے نئے دے رہا تھا تو ہم نے پیر سکایت کریں مارکٹ دیکھیں گے؟ مارکٹ تو نہیں ہو آسا آموں کے ساتھ ہیں جی ادھار ایدر آباد میں بہر قاڑے میں گئے ان لوگ کو مار پیٹوا ہیں آموں کے ساتھ کچھ نہیں ہو مجدور کر نے یہاں سے بھارہ جنواری وہ یہاں سے نکلے تھے کاناتک وہ پہنچے بہاراتں تیرہ چود تاریک کو چود تاریک نائٹ میں کام یہ لگئے چیزے کام کرائے گیا ٹین ٹھاوس کام پھر کیا ہو کوکھی؟ اس کے بعد آنا کب جا رہے تھے؟ چار مہنے کا اگریمنٹ دیا تھا چار مہنے پورا اوپادنا میں اس کو پون کرتے تھے سام کو جا گھر جانا ہے گھر جانا ہے تو گھر جانے کا اس میں پہنچا تو ایسی بتاتا تھا آج نہیں کل آج نہیں کل لگ بگ تیرہ مزدور جو ہے کنناٹکا کے چتردرکا گئے تھے وہاں پہ کھیتی اور سوپاری کا جو پلانٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لئے ان کے دوارا گوھار لگایا گیا کہ ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے اور ان کا پیسو کا بھکتان نہیں ہوا ہے گر تو ہمارے سنگیان میں آنے کے پششات لیبر اور پولیس کی ایک ٹیم بناتے ہوئے ہم نے یہاں سے ٹیم بیچا اور وہاں کے ہمارے کاؤنٹرپارٹ جو ہوتے ہیں کلیکٹر اور ایس پی وہاں کے چتردرکا ڈسٹٹ کے ان سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو چھڑوا دیا گیا ہے آج سکوشل واپس بھی لوٹے ہیں اور میری ان سے ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے ان کو سمجھائش بھی دی گئی ہے کہ اس طریقے سے اگر جانا ہی ہے نئے روزگاروں کے چکر میں تو پلائن بنجی میں یا پھر اپنے روزگار کے بنجی میں یہاں پہ